رحمان الرحیم وَبِهِ نَسْتَئِينَ وَصُلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْتُ وَيَبِينَ الطَّاحِرِينَ الْمَاسْتُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَنَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِتِّي رب شرح لی صدری ویسر لی عمری غَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ كَوْلِي نَعُدِ عَلِيًا مَزْحَرَ الْعَجَائِ تَجِدُهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِ کُلُّهُمِّنْ وَغَمِّنْ شَيْنْ جَلِي بِعَلِيًّ 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 بِعَلِي سَلَوَاتِ سلوات ایسے پڑھو جیسے چودان لائے کے سلوات ہیں دعا ہے پروردگارِ عالم بانیا نے مجلس کی تمام حاجات پولی فرمائے ضرور آمین کہو اس حصت والے دربار سے کوئی خالد آمن نہ جائے امام اسن سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پر دے سلامت رہے کائنات کا اللہ شہدائے ملد جعفریہ کے درجات بلند فرمائے مالک بھائی سلطان اور اس کے خانوادے کی نوکری اس کے بھائیوں کی عزیزوں کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بھائی فخر ورور تمام لوگ جو اس کاروان کا حصہ ہیں نازم ممبر سمید مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے ایک مومن ملک اختر بیمار ہیں ان کے لئے دعا ہے مالک انہیں شفائے کل ہی عطا فرمائے بھائی امیر سلطان کی بچی کے لئے دعا ہے مالک شفائے کل ہی عطا فرمائے زوار ساجد کے لئے دعا ہے مالک اسے رہائی کی خبر داری میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس آنے مہیدی سیدہ امیر سلطان کے والد اور پھپی زوار ملے غلام اسگر مرہوم کے حاجن غلام صورہ مرہومہ کے بلندی درجات کے لئے ہو رہی ہے مالک انہیں امام حسین بادشاہ کے قدموں میں جلا آتا ہے آخری دعا اور منت کر رہا ہوں کوئی شیعہ ایسا نہ ہو جو آمین نہ کہے میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہو گئے ہیں ہمارے وارث حقیقی شہنشاہ پائنات خجت دوران ایمان زمانہ حجر صورت فرما انتروں سارے مل کے ولند آغاز اجازت ہے کم اوپیش ساڑھے چھ سات گھنٹے سفر کرنا پڑ گیا ہے جناب کو سلام کرنے کی میرا خیال ہے میں پانی بھی نہیں پیسکا سیدھا گاڑی سے اتر کے بس وضو کی ہے میں نے اور میمبر پہ حاضر ہو گیا ہے جتنا میرا اپنا آپ میرا ساتھ دے گا اتنی میں کوشش کروں گا آپ مربانی کرتے رہیے گا تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا مہمان ہوں آپ کا مجلس منصوب ہے میری اس شہزادی سے جو وجود میں باپ سے پہلے ہے شاہ بار شاہ بار جیو پہاڑا لے ہوں جی میں راضی ہو گیا جیو پہاڑا لے ہوں بیٹا ہے ہاتھیں گھول بولتے ہیں میرے نا میں مظفر کرنے تو یہ ہاتھ ہی نہیں گھولتا گیا مرشد مرشد میری اس شہزادی سے جو وجود میں باپ سے پہلے ہے ظہور میں باپ کے بعد ہے جہاں مریعا لے ہوں میں اپنے ساڑھے چھے سات گھنٹے دیں سفر دی کیمت پہ مگنا تو مرشد آدھے دعا پہ کر دینے تو واسطہ جے ذکر مظلوم دا میرا حق بڑے تے رکھنا نہیں نہ بڑے تے بولنا نہیں باپ سے پہلے نہ ہوتی باپ کبھی بیٹی کو ماں نہ کہتا آیا 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 جی جی یہ حد سلامت ران اِنہ زبانا سلام ہے میرمانی باپ سے پہلے نہ ہوتی اللہ اس طرح دے نے باپ کبھی بیٹی کو ماں نہ کہتا ظہور میں باپ سے پہلے ہے وجود میں باپ سے پہلے ہے ظہور میں باپ کے بعد ہے اس لئے سارے اندھے کی باپ کہتا رہا الفاطمہ تو امو ابیہا فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہیں تین لغت ہیں اس دنیا میں کسی بھی لفظ کے معنی سمجھنے کے لئے ترہ چار منٹ میری گھر سنو نظم دیکھ ٹکڑا تھے یا علی مدد میں کہت تین لغت ہیں اس دنیا میں کسی لفظ کے معنی سمجھنے کے لئے پہلا لغت وہ ہے جو معاشرین ترطیب دیا ہے جسے معاشرتی لغت کہتے ہیں میربانی تو آڈی اچھا میں نے بڑی چنگی لگی ہے دوسرا لغت وہ ہے جو اسلامیات کے دنیا نے تشکیل دیا ہے اسے مسلم لغت کہتے ہیں تیسرا لغت وہ ہے جو عصمت کی دنیا میں بنا ہے کیا بات ہے جامرہ کیا بات ہے جامرہ تیرے سنوڑا خرشتی دعا کریا ہے کہ دے اندر ہے لی ہائے لی خلام گرہ مدرگانو بڑی مہربانی تیسرا لغت وہ ہے نا نا من ویکھنے چن نا میرا میرے الویکھنے تو آڈی بڑی مہربانی میں بڑی دوروں سفر کیتا ہے گل میری جائے نہیں کرنی تیسرا لغت وہ ہے جو عصمت کی دنیا میں بنا ہے کسی لفظ کو معاشرہ کیا کہتا ہے اسلامیات کیا کہتے ہیں معصوم کیا کہتے ہیں معاشرے کے نزدیک کسی لفظ کے کیا معنی ہیں اسلامیات کے نزدیک کسی لفظ کے کیا معنی ہیں اور معصوموں کے نزدیک کسی لفظ کے کیا معنی ہیں میری ہزار مجال ہیں میں جھامرے کھڑوں یہاں ماد علمی بھی ہے مدرسہ بھی ہے پڑھنے کے بعد میں حاضر ہوں جس بندے کا جیس چاہے مجھے لے چلے میں المنجد سلے کے لسان العرب تک لوگت کی کتابوں میں سے یہ معنی نہ نکال دوں ساری اندگی نہ سننا میرا حق بنے اور تم نہ بولے اس کی بارگاہ میں شکایت کروں گا جس تک میری رسائی ہے معاشرے کے نزدیک چھڑانے والی کو عربی میں فاطمہ کہتے ہیں تو ترجیمان دے رہے ہیں جی اور جھامرے آلے ہو غازی تو اٹھے درادی ہوئے میری ایک قیمت آئی مولا تو انبستہ رکھے بلکل مرشد میں مطمئن ہو گیا معاشرے کے نزاکر گھراندے لوگو میری گل نہیں جائے کرنی معاشرے کے نزدیک عربی لغت میں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں جھامرے سے لے کے نجف تک بندہ ایسانہ ہو جس کے پاس سانس آ جا رہا ہو اور وہ نہ بولے جھامرے سے لے کے نجف تک اسلامیات کی علمی دنیا میں آگ پجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں جی میں لوگ کروں سلام کریں نبور کروں جی کی کرے گا اس زبان لوں جنہیں دکھ رہے ہیں معاشر میں نہ بولی تو زبان لکھی بھی دی سارے بولو ہائے ڈری اللہ استان دینے جی میں راضی ہوں اے جنہیں پچھلے دیوان کل بیٹھے ہو تھوڑے اندر علی ہے تو بولنا ہائے ڈری غازی استان دینی بڑی مہربانی معاشرے کے نزدیک فخر چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں اسلامیات کی دنیا میں جھامرے سے لے کے نجف تک آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ الرحیم بلعراب کلمہ پڑھ رہا ہوں شیڈی بن رہی ہے کھڑا باوزوں ہاتھ پاتشاہ کے پنجے پر رکھ کے کہہ رہا ہوں تیری دات کے لیے غلط کہوں مجھے اگلا سانس نہ آئے تو نہ بول سکے تو جانے حسین کی امہ جانے اس کا ذکر جانے میرا کام نوکری تھی میں آگیا محمد صلی کے محمد تک چودہ معصوم ہیں ایک مستور ہے تیرہ مرد ہیں تیرہ معصوموں کے نزدیک سمجھ نہ آنے والی کو فاطمہ کہتے ہیں آئے 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 ہو جیو اتھو نگر بولو ہائے گری جیو جھمرا جیو پترا جوانی سلامت جوانی سلامت جی میں نکر جوں کوارڈر میں آگو سلام ہے جی دی زبان ملکیتی علی دی ہائے گری کیا بات ہے کیا بات ہے تو انہیں بولو تیرہ کے نزدیک سمجھ نہ آنے والی کو فاطمہ جب معصوم سے پوچھا گیا جب میرے صادق مولا سے پوچھا گیا مولا فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں فرمایا لَأَنَّ الْخَلْقَ فُوتِمُ عَنْ مَعْرِفَتِهَا مخلوق کو اس کی معرفت سے محروم رکھا گیا میں ترجمہ کروں میں ترجمہ کروں تو ہم نے سجی کردی کا سمجھ پندے بولن نہ بولن تو آڈی میری ٹیک گا لے تُسھی بول پائے ہو میں ترجمہ کروں محصوم فرماتا ہے بندوں کی عوقات ہی نہیں کیوں انہیں پتہ جل سکے ہماری دادی کیا ہے آئے 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 جی سیاد کیا دے اندر ہے بطولتا دیکھنا بولے ہائے داری ہائے داری کروڑا باری سلام یو جو مرح تو پہارا نہیں ہو ہائے داری 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 زندگی دا کیڑا پتہ ہے کیڑے موڑ تو مک جائے اور اس رنگ کے چنارہ لائی آ پھر رشت ہو کے چلیئے گھر تھا علی کا عامنے سامنے عصمت کے دو آئینے بیٹھے تھے اور بگر جب میں موکھا کر کے بلائی لے ہی نا تو پھر میں نے وہ بندے بھی دے جنہیں میرے لفظوں نے کی مندے ہیں ہاں ہاں کھری کھری کھا دے میں نے وہ بندے چاہتے ہیں جنہوں نے اردو سمجھا دیوں میں تو میرے لفظ کی مندے ہیں عامنے سامنے عصمت کے دو آئینے بیٹھے تھے علی و بطول عامنے سامنے نشیب فرما تھے بیٹا میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں جو بندہ اردو اخبار پڑھ لیتا ہے اس پہ بولنا واجب ہے باقیوں کی اپنی مردی ہے مدینہ کی زمین پہ وقت کے دو آسمان عامنے سامنے میں آپ پر جو کیا بات ہے جو ہائے گری جیدے اندر ہے علی ہائے گری جی میں صدقے کو آٹیسمنٹ بیٹا بہت شکریہ بی بی آپ کو عزت دیں میری شہدادی آپ کو عزت دیں مدینہ کی زمین پہ نہیں کہیں دی میرونی تنکہ ویر ہے میرا حق بندہ دو آٹا لڑ کرنا مدینہ کی زمین پہ دو آسمان عامنے سامنے تشریف فرما تھے علی بتا رہے تھے میں کتنا علی ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے کہاوڑا لے ہوں کیا بات ہے علی بتا رہے تھے میں کتنا علی ہوں سیدہ فرما رہی تھی میں کتنی بطول ہوں کیا بات ہے علی اپنا قصیدہ پڑھ لی تھے بطول اپنا قصیدہ پڑھ لی تھی کوئی مسئلہ نہیں بڑی دے گا آجو آجو کوئی مسئلہ نہیں علی بتا رہے تھے میں کتنا علی ہوں بطول فرما رہی تھی میں کتنی میں پڑھ رہا ہوں دات کون دے رہا ہے آپ حاجی صاحب پڑھ رہے تھے کون دات دے رہا تھا جامرے والے شعبت پڑھ رہا ہے کون دات دے رہا ہے جامرے والے عجیب مائنس تھی علی پڑھ رہا تھا بطول دا دے رہی تھی بطول پڑھ رہی تھی وہ لیڈا نہیں بولتا بھیلوس بول رہی تھی کبر تک ہونا میں کی ہائی بری نصرانیوں اندھوڑیاں اینا اتھاں سلام کر رہا ہمیں اس میار میں سلام کر رہا ہمیں جی بسم اللہ جی غازیستان دے رہی ہے زبان سلامت رہی علی پڑھ رہا تھا بطول دا دے رہی تھی بطول پڑھ رہی تھی علی دا دے رہی تھی فکر ہون میرے تو ریا نہیں جا رہا میں کوئی چار پائیمنٹ زیادہ پڑھ جانتے گزارا کریں ہون میرے تو ریا نہیں جا رہا میں سوچ نہیں سکتا بی پی دے موضوع تھے میں فضیل پڑھنا گا تھے جھامر اٹی وٹی دا دوئی گی ہون میری مجبوری بن گی یہ دونوں اکٹھے پڑھتے تھے رسول دا دیتا آہ 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 دیموں سے آخری حجہ ہائے دری آہ جوانیہ مانو اللہ کرے ماتمی دہاتے تھی رویتھے میں کرنا پڑھے دونوں پڑھ رہے تھے بسم اللہ گرفتا لکھواری بسم اللہ دونوں پڑھ رہے تھے رسول دا دے رہے تھے علی بتا رہے تھے میں کون ہوں شہزادی بتا رہی تھی میں کون ہوں گفتگو کرتے 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 اچانک علی کے مو سے نکل گیا سیدہ بات طویل ہو گئی ہے بات زمبی ہو گئی ہے بس میں آخری بات کہہ کہ گفتگو تمام کرتا ہوں سیدہ جو عزت اللہ نے مجھے دی ہے وہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے حصے میں آئی نہ میرے بعد کسی کے حصے میں آئی محمد کی پچھنی پوچھا کیسے ہی آئی علی نے کہا نہ مجھ سے پہلے کوئی کعبے میں آیا پھر وہ بندہ قرآن نہ کوئی میرے بعد کعبے میں آئے گا نہ کوئی میرے بعد کعبے میں آئے گا نہ کوئی میرے بعد کعبے میں آئے گا میں تھک نہیں گیا جھامرے آلے ہو پہاڑ آلے ہو پہل آلے ہو پدران آلے ہو میں انغازی دی قسمیں میرے اندروں آواز آلے ہو میں پورے جھامرے کو لیک کے کپندے دے دل چو آواز نہ آئی تو میں سفر کرندہ فیدہ ہی کیا محمد کی بیٹی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے علی کے قدمین پہ رکھے علی کے قدمین پہ دونوں ہاتھ رکھے یاد کر رہے محمد نے کہا یا لی محسوس رکھی جائے گا آپ کعبے میں آئے ضرور ہیں آئے میری وجہ سے آئے ضرور ہیں مائنہ کر دو مائنہ کر دو ہی نارے ضرور مائنہ کر ریچ رانے والے کو کنندر نہیں کہتے اپنے آپ کی نفی کر کے حسین میں گم ہونے والے کو ہائے میری ہائے میری ہائے میری ہائے میری ہائے ماشد ہائے ہائے مانکہ ہائے مانکہ موک گئی کال میں ہر حال میں چھے چالیس میں جھوڑنا جاتا ہوں چھے پہنٹالیس میں آزان کا ٹائم ہے نا چھے چالیس میں میں جھوڑ دوں گا پہنٹالیس پہنا میں چالیس میں جھوڑ دوں گا گھبرائیے گنے یا علی آپ کعبے میں آئے درون ہیں آئے میری بیجا سے کیوں حسین کی اممہ آپ کی بھی ایسے کیوں یا علی یہ اللہ نے قرآن میں قانون نہیں بنایا مرد عورت کا حاکمیں اور محب بنایا ہے یا علی اسی حق کے حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو کعبے میں اٹھارا محبا محبا جی اور پہاڑ درسل کے جی سلطان مولا پچھن چیفارے بھی مولا دنیا نے نہیں مولا نوکری قبول کری مولا حورستان نے نہیں یا علی اسی حق کے حکومت کو میں نے میکھنا ہے پتر اسی حق کے حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو قابے میں اٹھارا کیا مطلب سیدہ یا علی جب عورت مرد کا حاکم جب مرد عورت کا حاکم ہے تو اللہ نے سوچا گر کبھی علی اور بطول آپس میں بیٹھ کے ناز کریں اور ناز کرتے 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 بطول کے موں سے نکل جائے کہ میں وہ ہوں جو نبی کے گھار آئی ہوں تو علی کو چھوپنا کرنا پڑے علی کہہ دے تو نبی کے گھار آئی میں جلی کیا یا علی اسی حق کے حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو اپنے گھر اٹھارا کہ اگر کبھی بطول کہہ دے میں نبی کے گھر آئی تو علی کو چھوپنا ہونا پڑے نبی سے بھی بڑا گھر ہو علی کہہ دے میں جلی کے گھر آئی اوہ مسلمانوں جھامنے میں کھڑا گوں بارہ اپریل ہے دو جماعتیوں ثانی ہے نہ بیٹا بولنا نہیں مجھے سننا ہے میروا نہیں کر رہی ہے کوئی کام ہو کوئی بات پوچھنی ہو یہاں تشیب لے آؤ میں پڑھنے کے بعد بیٹھا ہوں لوگر حاضر ہے تسلی کرو پھر جاؤں گا جب تک تمہاری تسلی نہ ہو نہیں جاؤں گا یا علی اس حق کے حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو اپنے گھر اتارا اب یہ پیمانہ میں نے نہیں بنایا اب یہ میار میں نے نہیں بنایا یہ میار بنایا ہے میرے نبی کی بیٹی نے محمد کی بیٹی کا شوہر وہ ہو سکتا ہے جو کعبے میں آئے محمد کی بیٹی کا شوہر وہ ہو سکتا ہے جو کعبے میں آ مسلمانو یا آج کے بعد نبی کی ایک بیٹی مانو یا زمین پہ کعبے چار بنو ہائے دری بولو بولو میرنال جوانی ہے سلامت بولے دیں جب پیچھو خوصہ کر گئے بولو ہائے دری سلام با یا نبی کی بیٹی ایک ہمانو یا پھر زمین پہ نہیں آپ دیکھیں شریعت میں نے نہیں بنائی میں تو شریعت کتاب میں پڑھ کے سناتا ہوں شریعت بنانے والے نے کائنات کی ہر عورت میں تین نقص رکھتی ہیں ابھی مجلس کے بعد مجلسے چلے جانا پوچھ لینا غلط تو نہیں کہا گیا تین نقص کائنات کی ہر عورت میں شارع نے رکھ دیئے اچھا نقص دو بھی ہو سکتے تھے چار بھی ہو سکتے تھے میں کہاں نقص تین بھی ہو سکتے تھے نقص چار بھی ہو سکتے تھے دو بھی ہو سکتے تھے تین ہی کیوں یہ اس کی اپنی مرضی ہے شریعت بنانے والے کی کائنات کی ہر عورت میں تین نقص ہیں ہر عورت ناکست الابادت ہے ناکست الوراست ہے ناکست الاقل ہے ایسا اکھا جملہ ہے اپنے کاغذج میں کوئی ویمنٹ دے قریب یقیناً پڑ گیاں بلکل پڑ گیاں ممبر طبی آخنا بھی ویمنٹ تو زیادہ وزنی جملہ ہے انہوں سننا نہیں انہوں سمجھنا ہے ادھے نال نال ٹورنا ہے کائنات کی ہر عورت کے زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہیں جب اس کا نماز نہ پڑنا سواب ہے میں پہلے آن کیا سی میں ایک اکھی گالے انہوں سوڑنا نہیں مرشل میں پہلے گزارش کی تھی میں اس جملے انہوں سمجھنا ہے سپیشلی میرے جوان پترانے عورت کی زندگی میں بیٹا کچھ لمحے ایسے ہیں جب اس کا نماز نہ پڑنا سواب ہے کائنات کی ہر عورت کی نماز قضا ہے بطول کے گھر کنیزوں کی نمازیں قضا نہیں پس میں پڑ گیا جو میں پڑنا چندہ تھا جنہوں نے کی دیکھ میں جائش بن گئی ہے وہ بولے نہیں جنہوں نے نہیں پڑھی میں نے کنوزاکر صاحب دات بھی ضرورت ہی نہیں میں میں مطمئنہ بھترا تیری زندگی ہوگی ہر عورت کی نماز قضا ہے میری شہزادی کے گھر کنیزوں کی نمازیں بولو کنیزوں کی نمازیں قضا نہیں کائنات کی ہر عورت ناکست الوراست ہے یہ کوئی آپ کو بتانے والی بات نہیں ہے عورت کا حصہ ورثے میں آدھا ہوتا ہے یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے ٹھیک ہے نا اتنا مکمل ورثہ ہے میری شہزادی کا اللہ نے محمد جیسے بادشاہ کو بیٹے دے کے واپس لے لیے تاکہ بطول کا حق بانٹنا نہ پڑے اوہ 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 ان میں گلہ ہے میرا اس مدنہ جیڑا شیعہ سیدھے نہیں بولیا سنی ملیہ دی اپنی ملویہ سلطان شیعہ تو اس مدنہ میرا گلہ جیڑا نہیں بولیا محمد جیسے بادشاہ کو بیٹے دے کے واپس لے لیے اللہ نے تاکہ بطول کا حق بانٹنا نہ پڑے نہیں اچھا آپ کو اندازہ ہے آپ کی شہزادی کا عادت کیا ہے نا چلو عملیات کے دنیا کے لوگ بھی بیٹھے ہیں پیر فقیر بیٹھے ہیں مرشدادے بیٹھے ہیں میں تو کنیز کا بیٹا ہوں کمی ہوں رکھو ان کے سر پر قرآن یا کوئی پڑا لکھا بندہ کوئی بینکر بیٹھا ہو کوئی زیادہ معاشیات کا علم جانتا ہو کوئی اکنومکس جانتا ہو وہ بندہ کھڑا ہو جائے کوئی میت کا بڑا ماہر بیٹھا وہ وہ کھڑا ہو جائے مجھے نو بانٹ کے دے دے بیٹا جی پتیس برس کی ذاکری میں جو کم آیا اس کے حوالے کر دوں گا جو مجھے نو تقسیم کر دے نو کو ملٹی پلائی کرتے جاؤ کرتے جاؤ ضربیں دیتے جاؤ حاصل نکالو نو نو ضرب ایک نو نو دو اٹھارہ آٹھ اور ایک نو نو تین ستائیس ساتھ اور دو نو نو چاہ چھتیس چھے اور تین نو نو پانٹ پہنٹ آلیس پانٹ اور چار نو نو چھے 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 اور بانٹ نو نو ساتھ ترے سٹھ چھے اور تین نو نو آٹھ بہت تر ساتھ اور دو نو 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 اکیاسی آٹھ اور ایک نو نو دس نوے نو اور زیرو نو کرون سے ضرب دے کے حاصل نکال اگر نو نہ نکلے مومہ کا انعام دو گا شرم نہیں آتی جس کے عدد کی تقسیم کبارا نہیں اللہ کو اس کی پہنے کہاں سے آگئے پچھلے پچھلے جنے مدرک مومدہ پہنے ہائے دری جی وہ غازی اس کا دے دیں جمانی امارو تینکیو بیٹا جس کے عدد کی تقسیمی کبارا نہیں اللہ اس کی پہنے کہاں سے آگئی کائنات کی ہر عورت ناکستالعبادت ہے میری شہدادی کے گھر کنیزوں کی نمازیں قضا نہیں کائنات کی ہر عورت ناکستالوراست ہے حسین کی اممہ کا ورشہ پورا ہے کائنات کی ہر عورت ناکستالعقل ہے ہر عورت کی گواہی آدھی ہے آج غالباً ہفتہ ہے کل سنڈے ہے کل جھٹی ہے پرسوں چلے جانا کوٹ کا چہری چکوال تک چلے جانا جھامر تک چلے جانا کوٹ کا چہری جا کے بوچھ لینا عورت کی گواہی آدھی ہے ایک مرد دو عورتیں گواہی برابر میدان ہے مباہدہ کا گواہی ہے توحید کی بڑھے صدقے جانا اور نہ تھکڑا دیں سلام ہے میرا میدان ہے مباہدہ کا گواہی ہے توحید کی اور جا رہی اکیلی میری شہدادی پڑھنا ماں پڑھے تھے آیا ہے جہ میری مدد کرو بھائی جان غازی تو انہیستان دے جہ بولو تھے تھے گالا یہ پڑھنا جانا اکل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ اور شیر چھوڑنا نے بندے کی تھے دل گئے اتھے تھے شیرہ کھڑنا نے بندے میں تھے نہیں تو سبتہ آپ کسی دے آگتر ہیں دے ہو اکل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہکھیلی فاطمہ اور صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں پنج تل چار ملدوں کے پرابر ہے اکل پوچر دیوانٹ واضے نسولدیوانٹ واضے لیلو لیلو صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں پنجتن چار مردوں کے برابر ہے مرد بھی عام نہیں رسول اور امام ہاں جی میں ہاں جی میں زندگی ہوگی اے کہا لو جنہاں مائدے سنندھی سوالہ ہے نا پڑندہ مرد بھی عام نہیں ایک نبی ہے ایک ولی ہے دو امام ہیں درمیان میں ہے کائنات کی مالکن آگے نبی ہے پیچھے علی ہے درمیان میں ہے کائنات کی مالکن یہ منصب ہے حسین کی ماں کا ایک قدم آگے بڑھائے تو نبی بن جائے قدم نیچے ہٹائے تو ایک قدم کی گل سی ایک قدم کی گل سی چلو جہے جو بولتے بیوتے آؤ اس تو اٹھے دیگال کریے آؤ پھر آؤ قدم آگے بڑھائے تو نبی بن جائے ہو گئی تیاری میدان مباحلہ میں جانے کی علامہ حسین مہدی الحسینی فرماتے ہیں بلکل تیار ہو گیا سارا کافلہ نبی تیار علی تیار حسن تیار حسین تیار علی بارگاہ محمدی میں ہے دونوں ہاتھ نبی کے پاؤں پر رکھے کہا یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں میں جا رہا ہوں حسن جا رہا ہے حسین جا رہا ہے بطول نہ جائے کام ہو نہیں جائے گا علی کا موچوں کے محمد نے کہا جیسے ہمارے بغیر قرآن کافی نہیں ویسے بطول کے بغیر لکھا ہماری سلام دونوں جیسے ہمارے بغیر قرآن کافی نہیں ویسے بطول کے بغیر کوشش میں کرتا رہا ہوں جتنی گاڑی تیز دوڑا سکوں سفر کچھ ایسا تھا میرا دل تھا کہ میں آخر میں نہ پڑھوں وجہ صرف اتنی ہے کہ مجھے فخر میں فون پہ بتایا کہ میری شہزادی کی شہادت پڑھنی راستہ نہیں ہے میرے پاس میں اٹھارہ سال کی بڑیہ کی شہادت دوں صرف آخر میں فرادہ مجھے فخر Hana مجھے فخرICH مولا کی قسم میں میرے پاس راستہ نہیں ہے یہ مقتل ہے ساری یہ میرے پاس سارا بی بی کی شہادت لکھی ہوئی ہے اس وقت میری گاڑی میں کچھ نہیں تو سات کتابیں پڑھیں دو عربی کی دو فارسی کی چار اردو کی سات آج کتابیں میری گاڑی میں پڑھیں نہیں ہیں اب جو کچھ میں ان آنکھوں سے پڑھ آیا ہوں مولا کی قسم میں میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے حسین کی اممہ کی مسائب میں پڑھنے پڑھیں اب بتاؤ میں کون سی شہادت پڑھوں تماثے لگنا پڑھوں تازیانوں کی بارش پڑھوں بطول کے پہلوں پہ جلتا ہوا دروازہ پڑھوں سیدادیں بیٹھے ہوئے ہیں بتاؤ کون سی بات میں پڑھوں کون سی بات نہ پڑھوں کوشش کرتا ہوں روایت کا ایک ٹکڑا وہ بھی چھپا کے ناراض نہ ہونا فکر اٹھارہ سال دیڑی عمر ہے نا پتر جیون تے دل کر جائے توڑے بھی پتر ہیں توڑیا بھی دھیا ہیں شالہ پردے سلامت میں مندہ ہی نہیں مندہ پاشات شیعہ ہوئے اولادِ بطول میرے سامنے بیٹھئے میرا دل بھی مندہ میں گل کرا توڑے بندے ماتم نہ کرن اٹھارہ سال کی عمر وہ ہوتی ہے جب جینے بدل کرتا ہے کائنات میں اکیلی اٹھارہ سال کی مصدور ہے حسین کی ماں جو ایک ہاتھ پہلو پہ رکھے دامن بھیلا کہتی تھی اللہمہ عجلی وفاتی میرے اللہ مجھے جلدی اٹھا دے میرے اللہ مجھے واپس نہیں آتا ماتا ہاتھ مارنے سینے دے تیرے مذہب جائر نہیں ماتا جی 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 صدقے اللہمہ عجلی وفاتی میرے اللہ مجھے واپس بھلا لے پانچ سے چھ منٹ میں اور پڑھنا چاہ رہا ہوں اللہ کرے میں بات سمجھا لوں مقتل کہتی جب بھی پتول باپ کے سامنے آتی تھی محمد اے ترامن کھڑے ہو جاتا ہر بندے مر جانا ہے میں بھی مر جانا ہے جہاں مرے آلے ہوں مردے ٹائم کل میں نصیب میں ہوئے جہاں میں غلط پڑھا عالی مرتبہ جدت باپ سرکار علامہ آغا نصیم ابباد صاحب کی بلا اور میں آج سے چھ سات سال پہلے پچیس دسمبر ملتان سے لاہور ایک ہی فلائل پہ آ رہے تھے میں نے آغا صاحب سے راستے میں جہاز میں کہا میں نے کہا قبلہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے لَمَّا دَخْلَتْ فَاتِمَةُ عَلَىٰ عَبِيْهَا قَامَا رَسُولُ اللَّهُ جب بھی بطول باپ کے سامنے آتی تھی محمد اے ترامن کھڑے ہو جاتے تھے اس جب کا کیا مطلب ہے کب سے باپ احترام کرتا ہے بیٹی کا چودہ کی قسم ہے پلین میں آغا صاحب نے اونچھا رونا شروع کر دیا سارا جہاز ہی کہا چھو گئے یہ بندہ کیوں رو رہا ہے میں نے پاؤں پکڑ لیئے میں نے کہا قبلہ ماف کر دے کہلنے کہ تُو نے سوال ہی ایسا کیا ہے میں نے کہا جی کب سے محمد بیٹی کا احترام کرتا تھا شیعہ ہی نہیں وہ بندہ جو ماتم نہ کر سکے نصیب صاحب کہلنے کہ شوقت گھٹنوں کے بھل چل کے آئی محمد کھڑا محمد احترامن کھڑا ہو گیا نو سال بات کے گھر رہی نو سال شوہر کے گھر رہی اٹھارہ سال میں جب بھی باپ کے سامنے آئی باپ احترامن کھڑا ہو گیا گل میری موگ گئی مینس میں چھوڑ دے نہیں ہے میں سارا جامرہ فخر مل کے دسے اٹھارہ سال میں جس کے آنے پہ کائنات کا سلطان کھڑا ہو جاتا تھا کیا اس کے دین میں بیٹھ رہی گیا ہو گا میں جب جاؤں گی جہاں جاؤں گی جس کے سامنے جاؤں گی جس ماحول میں جاؤں گی جس جگہ میں جاؤں گی بندے میرے ترام میں کھڑے ہو جائے گے یہی سوچ کے باپ کے بعد چادر سر پہ رکھ کے حسنین کو ساتھ لے کے باپ کے دربار میں آگئی وہ بندہ شیعہ ہی نہیں جو بات ہم نہ کر سکے تین گھٹے کھڑی رہی کسی رہی نہیں کہا بطول ہے اچھا اچھا رہو نہ کر یا زہرہ یا زہرہ میں معافی جانا ہوں میں نے مجبوری بن گئی ہے میں نے کل سمجھانی پہ گئی ہے اے سلطان بانیے میں یہ سے میں نے معاف کری یا میرے ذمہ نہیں سینا نہیں یا میں نے معاف کری تین گھٹے کے بعد محمد کی بیٹی نے کہا چاچہ سلمان میں تھک گئی ہوں سلمان نے سامنے والے بندے سے کہا محمد کی بیٹی تھک گئی ہے تھک گئی ہے مگرد دی ادھان ہونا لیے ادھان تو بعد دو رکعات پڑھ کے ہو بندہ معافی منگے گا حسین دی ماں تو جہاں جملے دہائے نہ کر سکے سامنے والے بندے نے ہاتھ ماتے پہ رکھے کہا بطول تو کب آئی ہے سامنے والے بندے نے کہا بطول تو کب آئی ہے محمد کی بیٹی نے کہا میرے باپ پہ برا مال گئے اور میں تھک گئی اور میں آجی جی میرا باپ گھرہ ہو جاتا تھا اس نے کہا کیوں آئی ہے محمد کی بیٹی نے کہا میں باپ کا حق نہیں لے آئی ہوں اس نے کہا کوئی گواہ یا ظہرہ یا ظہرہ حوصلہ کری حوصلہ کری غازی رواز تھی حتیٰ میٹ میں لہول پڑن نہیں اس نے کہا کوئی گواہ محمد کی بیٹی نے کہا یہ میرا حسن گواہ یہ میرا حسین گواہ جو مباحلہ میں گواہ بن کے گئے تھے نبی کی بیٹی نے کہا یہ میرے گواہ اس نے کہا یہ تیرے اپنے بیٹے ہیں ان کی گواہی قبول نہیں تیرے پاس کوئی باپ کا لکھا ہوا ہے تو پیش کر کابتا ہوا ہاتھ محمد کی بیٹی کا شادر سے باہر آیا کابتا ہوا ہاتھ محمد کی بیٹی کا شادر سے باہر آیا وہ بندہ باہر چلا جائے جنہوں نے ماتم نگرے تاریخ انسانیت میں پہلی بار کسی غیر محرم نے بطول کا ہاتھ لکھا اس سے بہر نہیں آتا ماتم بات چلا جنہوں نے لکھا پہلی بار کائنات میں کسی غیر محرم نے بطول کا ہاتھ دیکھا کابتا ہوا ہاتھ باہر آیا سامنے والے کا نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا محمد کی تحریر کے ٹکڑے اس نے دربار میں بھیکے چننے شروع کیے بطول میں چننے لگی بار کالے تھے چنن کے اٹھی کار سبھے دھو رہے کامالا ہی بابا او میں پونی ہاتھ نہیں مانتا ہاتھ نہیں مانتا ہاتھ نہیں مانتا ہاتھ نہیں مانتا اے گازی روازتی چھوپان ہاتھ نہیں مانتا اے کال میں اور کرنی ہے میں لگنے میں وہاں پی بھی بھیجیا ہے میں تیرے کوئی ناظر کی چیزی میں میں نہیں پڑھنا میری سینڈا اپنا حکم آیا ہے تو جھانگرے پونچ اور جو میں آگیا اے گازی روازتی میں نے معاف کریا جائے ونپر پہ کہا جاتا ہے ذاکرین کہتے ہیں کربلا ظلم کی حد ہو گئی میں کہتا ہوں نہیں مدینہ میں ظلم کی حد ہو گئی کیوں؟ کربلا میں ماں کے سامنے بیٹوں کو مارتے رہے مدینہ میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارتے رہے اے حسن دیکھتا رہا اے ماتم اے حسین دیکھتا رہا اے زائنب دیکھتی رہی اے کلسون دیکھتی رہی اے کوئی تادیاں نے مارتا رہا کوئی تماشا مارتا رہا کوئی تلوار کا دستہ مارتا رہا کھنی رہی بطول زخمی ہو گئے ہاں 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 ہم موسیقی 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 موسیقی